جانتے ہوں تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے ازمائش کو ہنس کر گزارا ہے کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چڑھا تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاوں کی قابولیت کا اور تمہیں یقین ہیں موجزے ہوتے ہیں اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں تو یقین رکھو اس پر وہ بھی جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہیں اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تحجد کی دعاوں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے جس کے لئے تم روتے ہوں جس کے لئے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہوں اللہ پر چھوڑے ہوئے ماملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے وہ قادر ہیں جو اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہیں قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا تم اپنا کام کرو یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت تحجد کی نماز ماجزے کا ذریعہ ہے جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کولے رکھتا ہے اور وہ تحجد کا راستہ ہے سکون دینے والا وہ جس کا نام وہ کیسے تمہیں بے سکون چوڑ سکتا ہے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی نہیں سہ سکتی تو وہ مالک تو وہ مالک جہاں ہم سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ٹوٹے دیلوں کو جوڑنے پر قادر ہیں وہ کیسے تمہیں تنہا چوڑ سکتا ہے تم شکوا کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی تو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ کیسے تمہیں غلط دے اس کی چاہت اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توقع کر کے تمام پریشانیاں بول جاتے ہو یقین کرو وہ پھر نوازنے میں زیادہ دیر نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے بندوں کو ترستہ ہوا نہیں دے سکتا